بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں دیل شوگود اور آپ دیکھ رہے ہیں کھوکویدہ دیل دوستو امید کرتا ہوں آپ اور آپ کی فیملی خیریت سے ہوں گے اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے عباد رکھے آج میں اپنے پیارے پیارے دوستو کے لیے بڑی زبردست قسم کی زنگر فرائز لے کے آئے ہوں جسے گھر پہ بنانا بہت ہی آسان ہے بزاہ سے کی ایف سی سے مکڈانلڈ سے ہزار گناہ بہتر ہے کیا طریقہ کر رہے کیا چیزیں چاہیے دھیان سے دیکھیں گے اگر چینل پر پہلی بار ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو چلے کے اس کو لائک شیئر کرنا مت بولیں تو چلیے دوستو چلتے ہیں کچن میں اور اپنی مزددار سی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو سب سے پہلے میں نے چار عدد آلو لیے ہیں جن کو ہم نے پیل آؤٹ کر لینا ہے آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ لے سکتی ہیں یہ جتنی فرائز بنانی ہو آپ لے سکتی ہیں چلیں جی آلو میں نے پیل آؤٹ کر لی ہیں اس کے بعد میرے پاس موجود ہے مشین مشین کی مددد سے میں کٹنگ ان کی کر لوں گا اگر آپ کے پاس مشین موجود نہیں تو آپ چھوری کی مددد سے بھی ان کی کٹنگ کر سکتے ہیں مشین سے یہ ہوتا ہے کہ ان کی کٹنگ ایک جیسی آتی ہے اور ٹائم بھی بچ جاتا ہے چلیں جی یہ دیکھیں یہ پانی ہے دندلا اٹس مین کے اس میں سٹارچ ہے تو اس کو ہم نے ختم کرنا ہے دو سے چار بار میں نے پانی میں دھو لیا آلو کو اچھی طرح سے اور اس کا سٹار جو ہے بالکل ختم ہو گیا ہے یہ دیکھیں کہ پانی کتنا شفاف ہے اٹس مین کے اس میں سٹارچ نہیں ہے چلیں جی ایک کپ میں نے لیا ہے میدہ ایک بال میں اور اس میں اچھے فلیور کے لیے ہم نے ایڈ کرنا ہے ون فور ٹی سپون لسن کا پاورڈر اس کے بغیر رسمی نامکمل ہے اس کا بہت اچھا ٹیسٹ ہے اس کو لازمی یوز کی جئے گا چلیں جی ہاف ٹی سپون ہم نے اس میں نمک ایڈ کیا آپ اپنی مجھے سے اس کو کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں چٹکی بر اس میں جائے گا میٹھا سوڈا اگر آپ ایڈ کرنا چاہے تو یہ آپشنل ہے اگر آپ سکیپ کرنا چاہے تو آپ اس کو سکیب بھی کر سکتے ہیں چلیں جی اگلی جو اس میں جائے گی اس کو اچھا ایک کلر دینے کے لیے فرائز خوبصورت لگے اچھے کلر کی لگے تو اس میں جائے گا جی ییلو فوٹ کلر چوٹکی بر اور ساتھ میں ایک اچھا فلیور دینے کے لیے اگر آپ کے پاس چکن پاورڈر موجود ہے تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں ادروائز آپ چکن کیوب اس طرح کر لیں گے ٹھیک ہے اس کو ہم نے ہاف کر لینا ہے اور اس کو یوز کی اس طرح کرنا ہے دھیان سے اتنا سا ٹکڑا اس کا چاہیے زیادہ نہیں ٹھیک ہے چلنے جی ایک پانی میں ایڈ کر لیں گے تھوڑا سا پانی لیں گے ٹوری میں اور اس کو اچھی طرح سے ہم نے اس میں گھول کے اور اس بیٹر میں ایڈ کر دینا ہے جو ہم تیار کر رہے ہیں ٹھیک ہے چلنے جی اس میں ایڈ کرنے کے بعد اس میں جائے گا پانی پانی تقریباً ایک کپ کے قریب جو ہے اس میں جائے گا ایک سے ڈیڑھ کپ میں نے میدہ لیا اور اس میں ایک کپ کے قریب تقریباً پانی جائے گا اور اس کی کنسسٹینسی کیا ہونی شاہیی یہ میں آگے چل کے آپ کو بتا دوں گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں الحمدلہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی شاندار قسم کا ہمارا جو ہے بیٹر ریڈی ہونے والا ہے یہ دیکھیں جی کتنا شاندار کلر اس کا آ چکا ہے اور ایک چیز آپ کو یہاں پہ بتاتا جاؤں کہ اس طرح کی سٹریم بننی شاہیی جب آپ اسے اوپر اٹھائیں نا یہ دیکھیں اس طرح کی اس کی ایک لیئر بننی شاہیی اٹس مین کہ یہ پرفیکٹ ہے ایک اور تجربہ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ کو آسانی ہو آپ کو مشکل پیش نہ آئے جب آپ اسے گھر پہ بنائیں جب ایک آلو کا ٹکڑا لے کہ آپ اس کے بیچ میں سے اس طرح اوپر اٹھائیں گے تو اس کی ایک موٹی سی لیئر بیٹر کی اس کے اوپر ٹھہر جائے گی اٹس مین کہ آپ کا بیٹر جو ہے پرفیکٹلی ریڈی ہو چکا ہے چلیں جی دوسری طرف ہم نے ایک اور بول لیا ہے اور اس میں ہم نے ایک سے ڈیڑھ کپ میدہ ایڈ کر دینا ٹھیک ہے اور دوسری جو چیز اس میں جائے گی وہ صرف اور صرف نمک جائے گا اور اس میں کوئی مسالہ یا کوئی بھی چیز نہیں جائے گی ٹھیک ہے تقریبا ہاف ٹی سپون ہے اس کو میں نے ایڈ کر دیا ہے اس کو ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے ٹھیک ہے چلیں جی اب دھیان سے دیکھئے گا کہ کرمز جو ہیں آپ کی فرائز کے اوپر کس طرح سے آ سکتے ہیں بیٹر میں آپ نے آلو ایڈ کر دینا ہے اور آلو ایڈ کرنے کے بعد اچھی طرح سے آپ نے جو ہے اس کو اس میں اس طرح سے بھگو دینا ہے اچھی طرح سے بیٹر ان کے اوپر لگا دینا ہے ٹھیک ہے چلے فوق کی مدد سے اس طرح سے ایک آلو کا پیس اٹھائیں گے اور اس کو خوشک میدے میں ہم نے رکھنا ہے جس میں ہم نے صرف اور صرف نمو کو ایڈ کیا تھا ٹھیک ہے چلے جی اس طرح سے رکھتے جائیں گے اور ایک چمچ کی مدد سے ہم نے میدہ لینا ہے اور اس کے اوپر اس طرح سے ہم نے ڈالتے جانا ہے ڈالنے کے بعد ساتھ ہی ساتھ ہم نے اس کو پریس کرنا ہے یاد رہے بیٹر آپ جتنا اچھا تیار کریں گے آپ کے کرمز جو ہے اتنے ہی اچھے بنیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی اس کے اوپر جو ہے یہ کرمز ہے اگر آپ کے کرمز نہ بنیں تو آپ اس کو ڈبل کوٹ بھی کر سکتے ہیں چلے جی فرائی کر لیں گے آئل جو ہے ہم نے گرب ہونے کے لیے اوپر رکھ دیا تھا چھولے کے اور میڈیم اس وقت اس کا فلیم ہے جب آپ نے سارے آلو اس میں ایڈ کر دینا ہے تب آپ نے جو اس کا فلیم ہے وہ میڈیم ٹو لو کر دینا ہے تاکہ یہ اس کا اپنے خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے چلے جی فرائی ہونے تک ان کا اچھا کلر آنے تک ہم نے جو ہے جتنا سے اس کو فرائی کر رہا ہے دیکھیں کتنے شاندار کرمز جو ہیں اس کے اوپر آ چکے ہیں تو آپ نے جب اس کو بنانا ہے پکانا ہے تو اس طرح کے کرمز آنے چاہیے انشاءاللہ جب آپ سے بنا کے کھائیں گے تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھیں جی الحمدللہ ہماری فرائیز جو ہے ریڈی ہو چکے ہیں یہ دیکھیں پرفیکٹلی زنگر فرائیز ہماری جو ہے ریڈی ہو چکے ہیں مکڈانل اور کی ایف سی کو ہزار گنا پیٹر چھوڑ دیتی ہے یہ گھر پہ بنائیں گھر پہ کھائیں اور موڈے اڑھائیں یہ دیکھیں جی کتنے زبردست کرمز جو ہیں اس کے اوپر آ چکے ہیں دوستو اگر آپ کو میری ریسپیز اچھی لگتی ہو تو بلی اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا چینل پہ نہیں تو چینل کو آپ نے کرنا ہے سبسکرائب اگر آج کی یہ ریسپی پسندہ یہ تو بلی اس کو بھی آپ نے لائک شیئر کرنا نہیں بھولنا دوستو آپ سے ملاقات دیکھنے شرح نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا خوش رہیں خوش آل رہیں اور ہمیشہ آباد رہیں مجھے دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ